موسیقی شکریہ 786 نام ہی بڑا اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بڑا اچھا لگا اس لئے کہ میں آج پہلی دفعہ اس انڈین کمیونٹی میں گھائے ہوں بہت ہی اچھا لگا بہت زبزز پروگرم تھا آپ کا بہت شکریہ آپ بھی دشریف لائے میرا تعلق شامدرہ سے گھرانے سے میں شروع سے ریسپونسپیلیٹی کے تاہید موسیق کرتا ہوں اور میرا پیشن بھی ہے میرا پروفیشن بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ کی ذات نے مجھے ایک گھائے گھرانے میں پیدا کیا اور میں اپنی پوری زندگی میں اپنی وقف کر دی ہے موسیق کے لیے اور میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں جاتا ہوں اور انٹریکٹ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ یہ جس بکوز میری موسیق تو یہ ایک میسیج ہے پیس ہے تو لف فرول ورل فرے بری بڑی آج کل کے دور میں جیسا کہ نوجوانوں کا زیادہ دھیان پاپ میوسیق کی طرف ہو گیا تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کلاسیکل میوسیق کا مستقبل روشن ہے دیکھیں کہ کلاسیکل کو کبھی بھی زوال نہیں تھا کلاسیکل ایکسپریمنٹلی بھی یوز ہوا ہے وہ صرف خیال کا کی تک محدود نہیں ہے کلاسیکل کے راغ اس کی گریمر وہ پوری دنیا میں وہ ایک وہ کوئی زوال پذیر علم نہیں ہے لوگوں کو زوال آتا ہے آرٹ کو کبھی زوال نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کلاسیکل میوسیق کبھی ویسٹ میں زندہ ہوتا ہے کبھی ایسٹ میں زندہ ہوتا ہے وہ اور ہماری جتنی عزت ہے آج میں لنڈن میں کھڑا ہوں تو بکاوز آف کلاسیکل میوسیق تو ہمیں میں گوروں کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں بہت ساری کمیونٹیز کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہے تو جس بکاوز آف مائی کلاسیکل میوسیق نوروے میں بگے واسیلوٹیف یہاں پہ بولیوٹ بلاس بین تو یہ بکاوز آف مائی کلاسیکل میوسیق ہم بہت ساری کمیونٹیز میں اپنے میوسیقی میں سے شامل ہو جاتے ہیں تو کلاسیکل کو کبھی زوال نہیں آئے گا یہ میرا ایمان ہے صحیح تو آپ رجانہ کتنی دیر ریاست کرتے ہیں آپ کو کیسا لگا میں کتنی دیر گیا اس کا مطلب میں ٹرنٹی فور عوض کرتا ہوں میرا جب آپ سوچ بھی رہے ہوتے ہو تو آپ ریاض کر رہے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا اور سننا سب سے بڑا ریاض ہے اگر میں واک کر رہا ہوں اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو میں سن رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو تو میں ہمیشہ اپنے والد استاد نزاکت علی اسلامت علی خان صاحب کو سنتا ہوں بڑے غلام علی خان صاحب کو مہندی ازن صاحب کو اپنے کزن استاد شرافت علی خان صاحب کو تو میں ہمیشہ میں اس ٹرانس میں رہتا ہوں کہ مجھے کہیں سے کچھ ملتا رہے میری تلاش رہتی ہے آپ کے بچوں میں بھی کیا کوئی دلچسپی ہے جی میرا بچہ بچے تو میرے خیال سے بہت سارے ہیں اللہ ان کو زندگی دے ایک میرا بیٹا ہے بخت علی خان وہ بھی انگلنڈ میں انشاءاللہ بہت جلدی آنے والا ہے تو وہ بارہ سال کا ہے اور وہ کلاسیکل ٹرینڈ ہے تو انکریب آپ انشاءاللہ کسی بڑے سٹیج پر اس کو دیکھیں گے آپ کے کیا کوئی شاگید بھی ہیں میرے بہت سارے شاگیدیں پوری دنیا میں ہیں اور میں اپنے شاگیدوں کو یہ کہتا ہوں کہ نام کی طرف مت بھاگو کام کی طرف بھاگو تو میں سمجھتا ہوں جتنا آپ کا کام اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کو نام مل جائے گا آپ اپنے شاگیدوں کو کیسے سکھاتے ہیں جیسے کہ وہ مختلف علاقوں میں ہیں دنیا کے تو انہیں کس طرح آپ کا کئی تو میرے ساتھ سکائپ پہ بھی ہو جاتے ہیں آن ائر اس کے علاوہ ہماری چیٹنگ رہتی ہے کچھ چیزیں ٹپس دینی ہوتی اصل میں اور جو بہت نزدیک ہوتے ہیں ان کو فیزیکلی جب بیٹھتے ہیں ساتھ تو تب بھی چیزیں چلتی ہیں اور دوسرا میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کنکن کو سننا ہے کیا کرنا ہے ہر آدمی کا اپنے ایک جانرہ ہوتا ہے اس جانرے میں اس کو سکھانا چاہیے یہ نہیں کہ میں ایک بندے کا اگر پلے بیک سنگنگ وائس ہے تو اس کو میں زبردازی کلاسیکل میں گھشیٹوں گا اس کو انفرمیشن دوں گا کلاسیکل کی لیکن اس کو کہوں گا کہ آپ پلے بیک کی جو ریاض ہے وہ کرو تو آپ کو پیغام دینا چاہیں گے پیغام میرا یہ ہے کہ جی آپ میرے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے مسائلوں سے نکل جائے اور جو بیجا کلنگ ہے میرے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح ختم کر دیں اور خدا تعالیٰ کی ذات پوری دنیا پر اپنی رحمت کرے اور میرے مولا محمد مصطفیٰ کے سطح کے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے اور اس طرح ساری کنٹری آباد و شاد رہیں تینکیو یہ تھے استاد طاہب ہمارے ساتھ جو ان کی اگلی نسل ہے انگلینڈ میں جو ہوگی وہ بھی اس خاندان کا جو ایک وراث سے چلی آ رہی ہے جو ان کی غزلگائی کی ہے کلاسیکل سنگی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس پورے خاندان کی کہ ان کی ایک نسل ایک اساسہ ہے جو منتقل ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں بہت شکریہ سمینہ ٹی وی سیویلیٹ سیکس موسیقی